کروں گا اب بہرحال سب سے پہلے چیز تو یہ کہ قسم جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کوئی چیز آپ اپنی نفس پر یا تو آپ کریں گے یا تو آپ نہ کریں گے اس کے لئے آپ قسم اٹھاتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں جو آپ سے گواہی مانگی جاتی ہے کیا ایسا ہوا یا ایسا دیکھا یا ایسا کیا تو اس معاملے میں بھی آپ بہرحال قسم کھاتے ہیں یاد رکھی یا تو گواہی کے شکل میں جو پچھلا گزرا اس کے بارے میں یا اگلا آپ کو کام کریں گے یا نہیں کریں گے اس تعلق سے آپ قسم کھا کر کہتے ہیں میں یہ کام کو اب بلکل نہیں کروں گا یا یہ کام اللہ کی قسم میں میں کر کے رہوں گا یا ایسا کام میرے سامنے اور میں نے دیکھا اللہ کی قسم ہے یا ایسے لوگ تھے جو میرے سامنے فلاں کر رہے تھے اللہ کی قسم میں تو قسم در حقیقت آپ اللہ رب العزت کو اس معاملے میں گواہ بناتے ہیں کہ اللہ گوا ہے اس چیز پر کی فنان آدمی نے یہ کیا اللہ گوا ہے اس چیز پر کی میں یہ کام نہیں کروں گا اللہ گوا ہے اس بات پر کی میں یہ کام کروں گا ٹھیک ہے تو یہ قسم جو ہوتی ہے یہ شریعت میں ایک اہم مقام رکھتی یاد رکھئے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی اہمیت واضح کرنا ہوتی ہے تو آپ نے خسم کھایا اللہ رب العزت نے تو بہرحال جگہ جگہ پہ قرآن میں خسمیں کھائی جگہ جگہ پہ کھائی والتینی والزیتون ہے والشمسی والزہاہ ہے واللیل ہے والاسر ہے والفجر ہے تو اللہ نے تو کہیں خسمیں کھائی اس کے علاوہ اللہ نے چار مقامات پر نبی کو حکم دیا ہے نبی آپ خسم کھا کر کہیے کہ یہ بات ایسی ہے تو گوئے نبی کو بھی حکم دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی بہت سی مرتبہ خسمیں کھائی اور بہت سی مرتبہ کی خسمیں اللہ کی یہ ایمان والا نہیں خسمیں اللہ کی وہ ایمان والا نہیں خسمیں اللہ کی وہ ایمان والا نہیں تین تین بار کھائی تو گویا خسمیں کھانا یا خسم کھانا یہ اللہ کا طریقہ اور سنت رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ جگہ اس کا حکم آیا ہے کچھ جگہ آپ نے اپنی طور سے کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے جگانے خسم کھائی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اللہ کی خسم جو ہے یا اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا رب کعبہ کی خسم اس طرح کی خسم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ٹھک تو خسمیں جو ہم ہم کھاتے ہیں تو خسمیں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ان سے ہی ہم کھا سکتے یاد رکھیں انشاءاللہ آگے تفصیلات ورائیں گی خسمیں ہم کو جو کھانا ہیں یا تو اللہ کی نام یا تو اللہ کی صفات سے ہم خسمیں کھا سکتے ہیں صرف اس کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم نہیں کھا سکتے ہیں جیسا اللہ کے نام سے مراد جیسا کہ اللہ کی قسم ہے رحمان کی قسم ہے اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہو سکتی ہے خسم ہے ذات کی جو ہمیں روزی دیتی ہے کہ میں فلاں کروں گا مطلب اللہ کی رضا ہونے کی آپ نے خسم کھائی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ہے خسم ہے ذات کی جس میں ہاتھ میں میری جانے مطلب زندگی اور موت کے دینے والے کی خسم ہے نا تو یہ صفتی خسمیں ہو گئی تو یا تو اللہ کے نام سے ہم خسم کھا سکتے ہیں یا تو اللہ کی اسمال حسنہ یا اس کے جو صفتی نام ہیں یا ذاتی نام ہیں انہی سے ہم خسم کھا سکتے ہیں اور خسم جو ہوتی ہے جیسا مثال کے طور پر اللہ کی خسم میں یہ کام ضرور کروں گا اللہ کی خسم میں یہ کام نہیں کروں گا دونوں چیز پر جو ہے انسان جو ہے خسمیں کھاتا ہے اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں جائز اور ناجائز خسموں کے تعلق سے